اس ویڈیو میں دوستو اسطر والے سوٹ میں ریڈی میٹ یہ جو پائپن ہے اس کے چاک میں لگائیں گے کہ یہ ریڈی میٹ پائپن ہے اس کے چاک میں ہم لگائیں گے اور آپ کو اچھے سے بتائیں گے کس طریقے سے اس کو لگانا ہے بہت ایجی طریقے سے یہ لگتی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پائپن لگانے کے لیے آپ کو اس طریقے سے اس کو رکھ لینا ہے اب دیکھیں یہ جو پائپن ہے یہ ریڈی میٹ ہے مطلب اس میں جو فوچرے بغیرہ نہیں نکلیں گے یہ فوچرے نہیں نکلیں گے اس میں یہ بنی بنائی ہے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر ہم کو پیپن رکھنا ہے اس طریقے سے اندر سے اور سنگل پیر آپ کو لگا لینا ہے مسین میں سنگل پیر لگانے کے بعد اس کے کنارے پر ہم چاک کے لگاتے ہوئے سیدھے چلے جائیں گے جیتنا بھی آپ نے درواز مارچن چھوڑا اتنے میں لگاتے ہو چلے جائیں تو یہ ہماری پیپن لگ گئی اب ہم کو اس سے تھوڑا سا بڑتی بڑتی کاٹ دینا ہے اب ہم کو ایک اور سلائی یہاں پر لگا لینا ہے اس کو یعنی کہ اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے ہم کو اس کو لپکی سلائی نہیں لگانا ہے مطلب یہ اب اس طریقے سے آپ کی پیپن آئے گی بلکل ہی فینیسنگ کے ساتھ اب دیکھیں ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے ہم کو اس کو پیپن کو اندر فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے چاہے تو آپ اندر سے اس پر ٹانکی مار دیں اس سے جو ہے یہ رکی رہے گی اس کے بعد سمپل تھا اس طریقے سے ہم کو اس میں کچھا ڈال دینا ہے ترپائی کے لیے تو موٹی بغیرہ ہوں ان کو دھیان سے جرا دیکھ کے کچھا ڈالنا ہے ترپائی کے لیے ترپائی کے لیے اس میں نہیں لگے گی پیپن صرف سامنے سامنے میں لگے گی آپ چاہیں تو بیکم بھی ایسے ہی لگے گی مطلب بیک میں بھی ایسے ہی لگا لینا ہے تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ پیپن لگا دی ہے اور الٹی طرف دیکھیں کچھ اس طریقے سے آتی ہے کیونکہ جو ہے اس میں پھچرے بغیرہ نہیں نکلتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ بیڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا بیڈیو اچھا لگا بیڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سپرائب کر بیل آئیکن کو جروع پیس کر لیں پھر ملتے ہیں ایک نئے بیڈیو کو ساتھ اب تک کے لیے